پولیس کے 33 افسران ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی پا گئے کاشف مشتاق کانجو، افضال احمد کوسر، طیب حفیظ ٹیمہ، زبیر دریشک، بابر سعید، ڈی آئی جی بن گئے مجاہد اکبر، جواد احمد ڈوگر، عمران احمد، محمد گوہر نفیز، ناصر آفتاک کو بھی ترقی پانے والوں میں شامل نوہر پولیس کے کرپٹ ایس ایچوز کے گر شکنجا تیار کرنے کا منصوبہ ایس ایچوز کی پروفائلنگ کے لیے ایس پی سیکیورٹی فیصل چہزاد کی سربراہی میں ٹیم تشکی جرائم میں ملوث ایس ایچوز کو ایس ایچوز شپ سے ہٹا دیا جائے گا سانے ساہیوال سی ٹی ڈی اہلکاروں کی صفاقیت کے مزید حقائق سامنے آگئے چاروں افراد کو انتہائی قریب اور سر میں گولیاں مارنے کا انکشاف تیرہ سالہ بچی عریبہ کو چھے گولیاں انتہائی قریب سے ماری گئی خلیل کی بیوی نبیلہ کو چار گولیاں لگی ایک گولی سر میں ماری خلیل کے جسم پر بھی سر سمیت گیارہ گولیاں برسائی گئی ڈرائیور زیشان کو بھی سر سمیت تیرہ گولیاں مار کر موت کی نیند سلا دیا گیا جانبھاک ہونے والوں کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ لاہو نیوز کو محصول غم سے نڈھال سانے ساہیوال کے متاثرین کا کوئی نہیں پرسانحال مقتول خلیل کے بھائی جلیل کا جی آئی ٹی کے ساتھ ساہیوال جانے سے انکار ڈی ایس پی سمیت پولیس کی بھاری نفری چنگی امر صدو کے باہر انتظار کرتی رہی والدہ کی طبیعت ناساز ہے ساہیوال نہیں جا سکتا مدھائی جلیل نے اپنے وکیل کو بھی صاف جواب دے دیا جی آئی ٹی کے تعاون نہ کرنے پر وکیل شہباز بخاری بھی نالا بولے انصاف ملنا تو درکنار الٹا دھمکیاں مل رہی ہیں دھمکیوں کی سات منٹ کی ریکارڈنگ جی آئی ٹی کو فراہم کر دی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے دو گواہوں کے بیان کلم بند کرنیے سانے ساہیوال مقتولین کے گھروں میں غم کے دیرے اظہار تازیت کے لیے آنوالوں کا سلسلہ جاری لیگی راہنما پرویز ملک کہتے ہیں ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا یہ سی ٹی ڈی کی نالائکی ہے پورا ملک اس کیس میں حکومت سے انصاف مانگ رہا ہے میں لاہور بولے حکومت نے تو کہا تھا عوام کو دہلیس پر انصاف ملے گا یہ ہمیں پہلا تحفہ ملا لاہور والوں معصوموں کی لاشیں اٹھاؤ این پی کے راہنما میاں افتقار حسین کا بھی اہل خانہ سے اظہار تازیت سانے ساہیوال مقتولین کے اہل خانہ کو اسلام آباد کس نے بلایا معاملہ بن گیا پولیس اہل خانہ کو اسلام آباد میں خار کرنے کے بعد مکر گئی سچو کوٹ لکپت اور احتشام کے درمیان ہونے والی باتیں منظر عام پر آ گئی سچو کوٹ لکپت فون کر کے جانے کا کہتا ہے آڈیو ریکارڈنگ حکومت پنجاب کے کئی وزراء کے محکموں کی کارکردگی سفر بیس سے زائد وزراء کے ماتحد محکموں کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار وزیر انسانی حقوق اجاز مسیح وزیر مذہبی امور پیر سعید الحسن کے ماتحد محکمے کچھ بھی نہ کر سکے سینئر وزیر عبدالعیم خان کے محکمے کی کارکردگی اکیس فیصد رہی سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے ماتحد محکمہ صحت کی کارکردگی تینتیس فیصد رہی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکت پرانا فارم منصوب فیز ون کے تین ازلا کے لیے نیا فارم جاری کر دیا گیا دو سو پچاس روپے پروسسنگ پریس درخواست گزار کو دس ہزار روپے ٹوکن منی درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہوں گے پراندازی میں کامیاب نہ ہونے کی صورت میں ٹوکن منی واپس کر دی جائے گی مازور یا شہید سرکاری ملازمین پولیس اور فوج کے ملازمین کے لیے بھی کوٹا رکھا گیا ہے میاں محمود رشید کہتے ہیں وزیراعظم کے وعدے کی تکمیل ہم کریں گے تمام ڈیولپمنٹ آتھارٹی کو ایک لاکھ یونٹ تعمیر کرنے کا ٹاس دیا ہے وزیر خزانہ اسد امر لاہور کے دورے پر ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفیس اور لاہور چیمبر آف کامرس گئے سنت کاروں اور تاجر برادری سے ملاقاتیں کی سنتیں چلانا سرمایہ کاروں کا کام حکومت معاملت کرتی ہے چھوٹے تاجروں کے لیے پورے ملک میں سکیم لائیں گے وفاقی وزیر خزانہ اسد امر کا اعلان بولے ریٹن فائل کرنے کے لیے آسان طریقہ متعارف کروائیں گے اسد امر نے برامدات بڑھانے کے لیے تاجروں سے تجاویز مانگ لی مجھے یقین ہے چند ماہ میں انڈسٹری ترقی کی راہ پر گمزن ہو جائے گی کاروبار کرنے کی لاغت کو کم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں جلائی کے مقابلے میں معیشت مستحکم ہو رہی ہے مشیر وزیر آزم سنت و تجارت عبدالرزاق داؤت کی ایکسپو سینٹر میں لیدر شو کے موقع پر تقریب سے خطاب شکایات ملنے کے بعد ایف بی آر کو فیکٹریوں اور ملوں پر چھاپے مارنے سے روک دیا جلد پالیسی بنا رہے ہیں وزیر مملکت حماد ازر کی جیمن ایف بی آر جہانزیب خان کے ہمراہ تاجروں کو یقین دہانی کہا سٹیل انڈسٹری کے بہت سے سنتکار ٹیکس ادار نہیں کر رہے وزیر مملکت کی خام مال کی پہرست اگلے ہفتے تاجروں کو فراہم کرنے کا اعلان حکومت کی معاشری ٹیم متحر ایک سنتکاروں سے رابطے تیز کر دیئے وزیر سنت میاں اسلام اقبال سنتکاروں کی مشکلات کے خاتمے کے لیے کوشاں پہلی سطح پر سنتکاروں سے خود ملاقاتیں کی ففاقی وزیر قزانہ، اسد عمر اور وزیر ریونیو حماد ازر کی بھی ملاقاتوں کا احتمال ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں غیر قانونی بھرتیوں کی انکواری کا دارہ کاروسیم حکمہ انٹی کرپشن نے افسران کی بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ڈی ڈی ایچ آر ڈاکٹر فواد شہزاد مرزا کل ذاتی حیثیت میں طلب انٹی کرپشن نے ہیڈ آف لاؤ علی حسن کی ڈگری تجربہ سرٹیفیکیٹ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا پیراگون کا ایک اور ہاؤسنگ سکیم سے جڑا معایدہ منسوخ الڈی اے سٹی ہاؤسنگ سکیم سے بطور ڈیولپمنٹ پارٹنر ڈیفولٹر قرار دے دیا گیا ڈیولپمنٹ پارٹنر پانچ کی بجائے چار کر دیئے گئے آئندہ ہفتے نیا معایدہ ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو مستقبل میں چھبیس ہزاد چار سو مرلے کی پائلیں فروغ کرنے کا اختیار ہوگا شہر میں چوریاں اور ڈاکے نہ رکھ سکے سبزہزار میں ڈاکوں کی فارمیسی پر لوٹ مار نقاب پوشٹ ڈاکوں نے اڑھائی لاکھ روپے لوٹ لیے پارنگ بھی کی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول پولیس ڈاکو پکڑنے میں ناکام پنجاب اسمبلی کی نئی اضافی قائمہ کمیٹیوں کا قیام ہائر ایڈوکیشن اور سکولز کی الگ الگ قائمہ کمیٹی بنا دی گئی پرائمری ہیلتھ کیر اور سپیشلائز ہیلتھ کی بھی الگ الگ کمیٹی قائم کر دی گئی قائمہ کمیٹیوں کی تعداد 36 سے وڑھ کر 40 ہو گئی اسمبلی سیکیٹیریٹ نے بقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا لاہور پارکنگ کمپنی کے مختلف سائٹس کو فوری طور پر آؤٹسوس کرنے کا فیصلہ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کہتے ہیں کام کرنے والوں کو آگے لائیں گے نکموں کی چھٹی ہوگی عالمی میار کے حاملے داروں کو پارکنگ سیکٹر میں موقع دیا جائے گا پارکنگ کمپنیوں کو بہتر اور اہل مین پاور کے ساتھ کام کرنا ہوگا پارکنگ کمپنی پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت توسیح کرے گی پنجاب حکومت صوبے کو صاف سترہ بنانے کے لیے متحر ایک صفائی کی نگران کمپنیوں میں نئے افسر لگا دیئے لاہور سمیت پانچ بڑے شہروں کی سٹالٹ بیسٹ کمپنیوں کے نئے چیف ایگزیکٹیو آفیسر تائینار چوہدری خالد نظیر وٹو الڈیو ایم سی کے سی ایو لگا دیئے گئے چیف سیکیٹری کے ہدایت پر احکامات جاری کلبہ ہو جائیں تیار ڈیڈ شیٹ آگئی تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے امتحانات کی ڈیڈ شیٹ جاری کر دی امتحانات کا آخاز یکم ماج سے ہوگا امتحانات میں دو لاکھ کے قریب بچے شرکت کریں گے سال گزر گیا مگر اسادزہ کو ادائیگیاں نہ ہو سکی پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں ڈیوٹیاں دینے والے اسادزہ تاہال معافضوں سے محروم کبھی چیک باؤنس تو کبھی پیسے نہیں ملے اس کا بہانہ لگایا جاتا ہے اسادزہ کی دعائی مسلم اگنون کے دفتر نصیر آباد میں نواز شریف کی صحت کے لیے خصوصی دعا صدر شبہ خواتین ونگ شاہستہ پربیز ملک بولی تین بار وزیراعظم رہنے والے شخص کو نامناسب سہولیات مل رہی ہیں احتساب کے نام پر انتقام بند ہونا چاہیے پاکستان میں عام پھیلانے کے لیے خواتین کا کردار دی یونیورسٹی آف لاہور میں سیمینار کا احتمام کیا گیا وزیر برائی ترقی خواتین پنجاب آشفہ ریاض کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولی خواتین باہمت ہوتی ہیں خود روڈ موڈل بنے گی تو بچے بھی ان کو فالو کریں گے پاک نپال مومن بلائنڈ کرکٹ سیریز الامرا ہال میں ٹرافی کی رنگا رنگ تقریب رونمائی تقریب ملکی ثقافت کے رنگ نمائیا روایتی کلچرل ڈانس پرفارمسز نے مہمان ٹیم کے دل جیت لیے